موسیقی یہ انگلی تو کیا ہم تو ترے لیے جان دے سکتا ہے ارے جان مانگو ہم سے دیکھ شابو کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے ارے ایسا لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے دیکھو بیٹا شادی کے بعد تم تو اپنے گھر چلے جاؤ گی مجھے تو کسی کی ضرورت ہے نا جو میرا خیال لکھے یہ کہاں میرا خیال لکھے گی آپ کی باتیں شاید اپنی جگہ ٹھیک ہو ڈیڈی پر میں ماما کی جگہ کسی کوئی دے سکتی دیکھو بیٹا ہر شوق رکھنے والا دنیا میں مشغور نہیں ہو جاتا کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے خاص صلاحیت دی ہوتی ہے ایسے لوگ دنیا میں بہت کام ہو تو بابا ایدھی تھوڑے سی لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے تو ہم عطا شنس کر رہے ہیں ہم کو اس طرح کا دمکیاں نہ دی اگر تم کو کیا لگتے ہیں ہم ڈاچیں گے ان سے نہیں دارا تم نہیں دارا لیکن ایک بات کی یو حد رکھو ہم سے کوئی امید نہیں رکھنا تم اپنا فیصلہ بدل دو یہ نامومکن ہے کیا نامومکن ہے تمہارے لیے سب کچھ بومگن ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے میں تمہیں بار بار یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ تم دوسری شادی کی پوزیشن میں نہیں ہو ہو سکتا ہے پولیس لوگ تم سے کچھ پوچھے انہیں دیکھا تھا نا اس رات ہاں نہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں دیکھا ادھر فیصل کون ہے ہمیں فیصل بیٹھا اس کو گاڑی میں ایک پر ہوا کیا ہے اس نے شابو پر چاکو سے حملہ کیا ہے تم جاگ رہا ہے بھی تک تم بھی تو جاگ رہا ہے ہم فیصل کے لیے بہت پریشان ہیں ہم ماں ہیں سوچو ہم کیسے سو سکتا ہے ہم سمجھتا ہے اس لڑکی سے بات کرو اپنا بھائی کو سمجھائے اس بندے کو روکے کہ اس واپس لے لے ہم صبح وکیل سے بات کرے گا آنے والا ہمارا بات نہیں سکتا ہے وہ بولتا اس کا اونگلی کٹا ہے نادر یہ بات نہیں مانے گا اس کا بہنک تب پڑا ہوا ہے بولتا پورا لیاری میں تعلیم پھیلائے گا اپنے بھائی کو نہیں سمجھا سکتا ہے کہ دوسروں کا بچے پہ الزام لگا کے کیس بنا کے بند کرتا ہے اس کا بس میں نہیں ہے آسیا اور نہیں کر سکتا ہے حبیب تم جاؤ آرام کرو فکر نہیں کرو ہم صبح دیکھ لیں گا سب جاؤ جاؤ سو جاؤ تم بھی سو جاؤ ہم چلا جائے گا تم جاؤ نہ جاؤ اپنا کمرے میں جاؤ تو جاؤ ہم چاہ لائے ٹھیک ہے اکر نہیں کرنا ہم سب ٹھیک کریں گا ہمارے بیٹے کو لے Third day ہمارے بیٹے کو لے ہنا جاؤ ہمارے بیٹے کو لے خواب جاؤں کچھ کر کرنا تارات 응 سلام علیکم چانچا سلام و سلام صبح صبح تم لوگ خریت تو ہے نا چاچا ہم کو بڑا افسوس ہے پیسل پہ الزام لگا ہے ہم لوگ بہت پریشان ہیں لیکن اللہ ٹک کریں گا انشاءاللہ ہم کو بھی رات بر نیم نہیں آئی اممہ بہت پریشان تھا تمہارا اممہ رات پریشان تھا تو اس کو سمجھاؤ اپنے بدماج بیٹے کو سمجھائے ہمارا بیٹا مجھے اس کو پسایا کالا ہم کو پتا ہے کہ اس نے پسایا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں نا تمہارا ساتھ ہونے سے ہمارا کو کیا پیدا ہوگا تم اس کو سمجھاؤ نا کہ اپنا کیس واپس لے کالا ہم چلتا ہوں نا آپ کے ساتھ تانے اممہ بھی آنے کو تیار ہے وہ جا کے تانے میں بولے گا کہ یہ سب نادر نے کروایا ہے اور ہم نے کچھ سنا ہے اس کو پون پر بات کرتے ہوئے ہاں تم اس کو لے کے جاؤ جب وہ پولیس کے سامنے بولے گا تو پولیس والا سمجھ جائے گا کہ جوٹا عظام لگایا ہمارا بیٹے پر ایسا کرنا ٹیک نہیں ہے اگر وہ اس کو نقصان پہنچائیں گا تو پھر کیا ہوں گا تم در رہے اسے اگر وہ جیل میں بند کر دیا ہمارا بچے کو تو پھر آنے اور بہت سا طریقہ ہے آپ کا جانے تو دے ہو بچے بچے لوگ انتظار کر رہے ہیں تم لوگ کا ہم دیکھیں گا ہم دیکھتا ہے بھی چھوڑ دے اس بات کو ٹیک ہے ہم چلتا ہوں خدا حافظ جاو بچے جاو ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھتا ہے لے کر آنا ہمیں ہم لے کر آئے گا ہم لے کر آئے گا لے کر آئے گا اللہ ان کا بیڑا گھلک کرے کانا کاراب ہو ان کا اللہ پوچھے گا ان کو ابھی کچھ نہیں رہ گئے آنے تو بیڑا گھلک ہوئے ہم نے اپنی کلاس ویلو چے بات کیا تھا اس کا بھائی اسی آسپٹل میں جاپ کرتا ہے اس نے آم کو کہا کہ وہ وہ ہی لکھے گا جس ساتھ ہوگا اس کے لاوہ کچھ نہیں لکھے گا آم بھی تو یہی چاہ رہا ہے کہ وہ سچ لکھے ہیں اگر وہ ڈاکٹا رہے تو اس کو تو دیکھ کے سمجھے جائے گا کہ انگلی اس نے خود نے کاٹا ہے یا کسی اور نے کاٹا ہے آم بھی تو ایسا ہی بولا بس تو پھر وہ ایسا ریپورٹ بنا دے تو بات ہی قتم آم کو ڈرتا کہ کئی نادر زیادہ پیسے دے کے اپنے آگ میں ریپورٹ نہ لکھوا لے لیکن اس نے آم کو بتایا ایسا کچھ نہیں ہے آم تو چلو ہم تم کو اس ٹاپ پر چھوڑ دیتا ہے ہم کو دیر ہو رہا ہے چاچا جبان جزار کر رہا ہے ہمارا آ تم ناشتہ ویشتہ ختم کرو ہم اندر سے آتا ہے بھائی آب ہی تک ناشتہ نہیں کیا بھائی ہمارا دل نہیں چاہ رہا ابھی چلو ہم کو دیر ہو رہا ہے دیکھو ہم جان بوچ کے تو اس کو نقصان نہیں کر رہا سکتا ہے ہم کو پتہ ہے ہم کو پتہ ہے کہ پھر وہ ماں اور بین کے ساتھ کچھ غلط کریں گا تم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے گا کہ تم بھائی کون اوڑے ابھی تم نالی بھائی کو نہیں جانتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ تمہارا بھائی کا دوست جیل میں ہے ہاں پاس اسی سی بات پر مائیو سی یہ مائیو سی والی بات نہیں ہے نہیں دلکہ یہ تو سب زندگی کا حصہ ہے ضروری تو نہیں کہ جب آپ چاہ رہے ہو تب کچھ اسی وقت مل جائے دیکھو وہ لڑکی بہت اچھا ہے وہ دل سے بول رہا تھا لیکن ہم نے انکار کر دیا ہے چاچا کیوں منا کر دیا اس سے اچھا اور کیا ہوتا ہمارے حق میں ہم اس کو ابھی تانے لے کر جائے گا اس سے نہ نادر کا اوقات بھی سامنے آ جائے گا ہماری دیکھو ہم جان بوچ کے تو اس کا نقصاد نہیں کر رہا سکتا ہے ہم کو پتہ ہے ہم کو پتہ ہے کہ پھر وہ ماں اور بین کے ساتھ کچھ غلط کریں گا تم شاہد کو پھون کرو بلاو اس کو اور نام جاوے ادھر اڑے وہ آگیا ہے سلام علیکم علیکم مسئلہ چچا وہ نوشین کا کراس پہل ہوئے اس کا بائیوشی اسپتال میں ہوتا ہے ہم نے اس سے بات کیا ہے وہ بول ہے جو حق کا بات ہوگا وہ ہی لکھے گا اللہ بھی حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے بس اگر ریپورٹ ہمارے دوست کے اکھ میں آ جائے تو اپنے ساتھ لے کے آئے گا ہم اپنے یار کو آہاں تو نہیں چلو آؤ آجو آجو اے ڈاکٹر نیس آئی بھا آرے وہ تمہارا پیسل تو پکا پکا جھیل چلا گیا ہے ناظر بھائی تم جو بھی سازش کر رہا ہے نا اس میں سے ایک میں بھی کامیاب نہیں ہوگا ایک میں تو ہو جائیں گا تم یہاں سے جاتا ہے یا ہم ابھی پولیس کو کال کریں اور ہم تمہارا لیے تانے کیا کہیں بھی چلا جائیں گا ہم کتنا ڈھیٹ ہے نا تم ناظر بھائی ابھی کیا بھی میری نصروں کے سام سے دفع ہو جاؤ اے تم کو اتنا گروڑ کس بات کا ہے اے ہم بھی نادی رہے کے پزول آدمی نہیں ہے ہمارے اببہ کا پندرہ دکھانیں اور دو گھر ہیں اگر بولے تو ایک تمہارا نام پہ کر دے ہم اور تو سب تمہارے باپ کا ہے نا تم نے کود کیا کمائے باپ کے مال پہ پھولتا ہے نہ عزت ہے نہ شورت ہے نہ دولت ہے اپنا تو کچھ بھی نہیں تمہارا اے ایسا مت بولو پورا لیاری میں عزت ہے ہمارا عزت نہیں ہے تمہارا سب تم سے ڈڑتا ہے خوف بزات ہے خود اچھا چیز نہیں ہے اور وہ کیا کہتے تم دولت، شورت، پیسہ، دکانیں یہ تو سب تمہارے باپ کا ہے اگر، اگر تمہارے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا تمہاری دو پوڑی کی عزتی سمجھا تم اور نادر بھائی ہم تم کو آکر ہی دفعہ سمجھا اس طرح ہمارے راستے میں آنا چھوڑ تو نہیں تو اگر کسی دن ہم نے اپنے بھائی کو بتا دیا نا تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تم اپنا چیرہ نہیں پہچانے گا اور اس کا دوست، اس کو تو تم جانتا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرے گا پھر تم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے گا کہ تم ہے کون یا یا اوڑے، ابھی تم نادر بھائی کو نہیں جانتا ہے اصل بہت تو ایک تمہارا بھائی کے دوست جیل میں ہے اور کل دوسرا چلا جائے گا اگر تم نے ہمارا ساتھ ہے سکھیا نا تو تیسرا نمبر تمہارا بھائی کا ہوئیں گا سمجھا اس بار تمہارا ٹرکٹ کٹے گا نادر بھائی تم لے کر لے لو بڑا آیا کئی سے راستہ روکتا ہے ہماری گیگا ہماری گا اس کے لے موسیقی 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 میں بابا کو نہیں بتا رہا بابا آدرشن کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے حالکہ کوچھ تو کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن کو دیکھے لگتا ہے کہ شاید کو اچھا کھیل لیں گے لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا بابا میں سوچی ہوں کہ کیوں نے میں خود کلاسز لینا ہے ہاں پس اسی سی بات میں مہیوسی ہوئی ہے یہ مہیوسی والی بات نہیں ہے نہیں بالکل یہ تو سب زندگی کا حصہ ہے ضروری تو نہیں کہ جب آپ چاہ رہے ہو تب کچھ اسی وقت مل جائے وہ تکرہ تھوڑا سا دلے ہو یہ مطلب ہے کسی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے انتظار کرنا چاہیے چلو کسی اچھی جگہ کافی پی کیا ہے بابا مجھے بہت کام ہے میں آفیس میں ہی ہوں ٹھیک تو ہم ایسا کرو کہ پھر فری ہو کر میرے آفیس ساتھوں جی میں آپ کے پاس ساتھوں اوکی آفیس ساتھوں ہم نے سوچے تم کو کیا پریشان کرے اور ہم کو کیا پتا تھا اس نے وہ چوری والا کیس بنانے کے لیے سب کچھ کیا تھا ہم نے رات سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تم تو ایسے بولا جیسے باندارم پارٹی کر رہا تھا ہم کو مرگ مسلحل ملا تھا کیا ہو گیا تم کو ہم بھی رات بھر جاگا اور سویا تمہارا ماں بھی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ مسئلہ حال ہو گیا انہا ہم سمجھ رہا تھا کہ یہ مسئلہ لمبا جائیں گا اور وہ جو نوشین ہے اس کا عمت دیکھو اس نے اٹیک کر دیا میڈیکل سب کیا نوشین نے میڈیکل کروایا ہے ہاں نے آسپیٹل پون کیا تھا کئی نادر میڈیکل میں ائر پیر نہ کر دے آلات بھی تو ایسا ہی ہے اگر ویسا بن جاتا کہ وہ نہیں کٹا ہے اس کو انگلی تو پھر ہو گیا کام یہ نادر کا بچہ کو ہم چھوڑوں گا نہیں انہے تم جانے دو اس کو انہے تم نہیں سمجھے انہے دادا ہم نے کیا گلت کیا ہم نے کچھ نہیں کیا اور جانبوچ کے ہم کو پسا رہے ہیں ہم ماں پہ کلب میں اپنا پائٹنگ کر رہا تھا وہاں پولیس لے کے پہنچ گیا ہم کو پکڑا دیا ہم بے قصور ہے ہم مانتا ہے اس ہم غلط ہے اور جو تو سوچ رہا ہے وہ بھی ٹیک نہیں ہے نادر کا سکھ ہم پر چھوڑ دو ہم اس کا بندو بس کریں گا چلو تمہارا ماں تمہارا انجزار کر رہا ہوگا ہلو دادا ہم چھوڑ دیتا تم کو احمد جاؤ ہم چنچی میں آ جائیں گا اے دادا ایسے کیسے جاؤ 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 چلدہ جائیں گا وہ نہیں سنتا ہے کسی کا اب چال بدلنا پڑیں گا ڈاکٹر نی نے آج بہت باتیں کیا سب کو سٹیک کرنا بڑے گا مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ میں ناکام ہو گئی ہوں بس تھوڑا سا موڈ چینج ہو گیا ہے لیکن لیکن یہ بھی تو ایسے کسی ایساس کی وجہ سے ہوا نا شاید اتنا سمجھاتا ہے نہیں سمجھتا جگڑ کرتا ہے پڑا پسات کرتا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھاتا نہیں ہے وہ تمہارا بیٹا جیسا نہیں ہے وہ ہمارے بات کا قدر نہیں کرتا اوڑے پولیس کو پہلے ہی شک تھا لڑائی مڑائی میں ایسے توڑا ہی نہ کرتا ہے انگلی اوڑے نادر بھائی گلتی ہو گیا ہم کو کیا پتا تھے کہ انگلی دوسری طرح سے کٹنا ہے گلتی ہو گیا یار ماب کر دو بہت بیستی ہو گیا آج ہمارا اور ڈاکٹر نی کیا سوچتا ہوئیں گا دیکھو ہم نے جیسا بولا ویسے ہی ہوا اوہ مکباز سب کچھ ہوئیں گا بہت اوڑے دادا آپ بولو اس کا انگلی کر دی کیا اب چال بدلنا پڑیں گا ڈاکٹر نی نے آج بہت باتیں کیا سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا اوڑے دادا ہم کو بتاؤ کرنا کیا ہم بیٹا نہیں آپے پہلے ان سب کا دوستی قتم کرنا پڑے گا یہ کٹا راہ کچھ نہیں کر پائے گا کچھ bukan پڑے где obey کیا کچھ نہیں queНе بگا بگا کے fiance دیکھو بیٹا جب بھی کامیابی کے بارے میں سوچنا تو ناکامی کو ذہن میں رکھنا لیکن فوکس کامیابی پہ ہونا چاہیے ناکامی کو اپنے ذہن سے نہیں نبالی پھر آپ نے سوچنا ہے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے اس غلطیوں کو درست کر کے دوبارہ ٹرائے کرنی ہے پھر کبھی ناکامی نہیں ہوگی بابا آپ کو کس نے کہا کہ میں ناکامی سے پریشان ہوگی مجھے بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ میں ناکام ہو گئی بس تھوڑا سا موٹ چینج ہو گیا ہے لیکن لیکن یہ بھی تو ایسی کسی احساس کی وجہ سے ہوا نا شاید دیکھو نا وہ لیاری والڑکا جسے ہم نے آفر کی تھی کیا نام ہے اس کا فیصل ہاں فیصل فیصل میں اکثر بھول جاتا ہوں دیکھو ہم نے کئی بار اسے آفر کیا لیکن جواب میں اس نے انکاری کیا دیکھو ہمارے پاس وسائل ہیں دولت شورت سب کچھ ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں دیکھو اسے کامیاب ہونے کا یقین ہے بلکہ جنون جنون ہے اسے اور اسے یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور کامیاب ہونے ہیں وہاں بھی ایسے جنون کے ضرور سے زلچائے کچھ بھی ہو لیکن ڈٹے رہنا ہے اور صرف کلب کے معاملے میں زندگی کے ہر معاملے میں اور انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چھولے انشاءاللہ آرے آتا ہوں آتا ہوں تہرو توڑا دم لیو اسلام علیکم ممم والیکم اسلام آج تیر کر دیا تو اوپو اممہ اس کو چھوڑو امارا بات سنو تم کو پتہ ہے پیسل ہے نا پیسل وہ آگیا تانے سے سچی اللہ کا شکر ہے ام کو تو بڑا شرمندگی تا جب بار بائی سے ام تو بہت خوش ہوں اممہ یقین مانو اگر نادر بائی سمجھ جائے تو امارا مولا میں بہت اچھا اچھا کام ہوئیں گا بس ان کی وجہ سے تو لوگ ہاں معلوم ہے ہم کو ہم سمجھاتا رہتے اس کو سمجھ جائیں گا اممہ چاچا جببار کی گھر نہیں جانا ان کا بیٹا تانہ سے واپس آیا ہے چلنا چل کے مبارک بات لے ویں سارا مولا کا لوگ ان کے گھر جا رہے ہیں آہ تو ہم نے کب منہ کیا جائیں گا اممہ ہم ہاتھ مو دولے ویں پھر چلتا ہے پہلے کانا تو کالو اممہ ہم کو بوک نہیں ہے ہم واپس آ کر کائے گا اب یہ مو دولیتا ہے آہ چلو تم مو دیو ہم چادر لیتا ہے اپنا ابھی کدا کا شکر ہے تمہارا بیٹا واپس آ گیا جان چود گیا آہ کروں میں اللہ کا تم کو تو پتا ہوگا یہ سب کس نے کروایا ابھی ہم تم سے بہت شرمندہ ہے بین ابھی کیا کرے اتنا سمجھاتا ہے نہیں سمجھتا جگڑا کرتا ہے پڑا فیسات کرتا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھاتا نہیں ہے وہ تمہارا بیٹا جیسا نہیں ہے وہ ہمارا بات کا قدر نہیں کرتا ہمارا بچہ بہت اچھا ہے ہمارا بات مانتا ہے ہم جو بھی بولے چوب کر کے سنتا ہے بس ایک مکہ باز ہی کا بات نہیں مانتا ہے ہم بھی پھر چھوڑ دیا ہم مان گیا آہ اچھا کیا بہت اچھا کیا آہ آئے شیناز تمہارا بیٹی بہت اچھا ہے یہ اس علاقے میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہے آہ یہ تو اس کا بچپن کا چاہتے بھائی بہت مینٹی لڑک ہے تم لوگ کا اللہ اس کا ہمار دھراس کرے وہ ترکھی کریں گا یہ دیکھ لے تم لوگ اندر بہتو ابھی ہم چائے بنا کے لیے کراتا ہے آہ ہم لوگ کا چائے میں چینی کم ڈالنا ٹیک ہے ٹیک ہے تم کو بتایا تم بھول جاتا ہے آپ پہ کرنے کرو ہم یاد دلا دے گا اب ہم کالا کی مدد کر دے آہ یاد دلا نا اس کو چینی کم رکھنا ہے آہ 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 نیناز یہ اپنا یہ نادر کو کنٹرول کروں نا ایسا کارو کنٹرول ہوئے وہ آہ ابھی کیسے کنٹرول کرے سمجھاتا ہے بھائی نائی سمجھتا اس کا کوپڑی میں کاغذ بھرا ہوا ہے پھر کیا کرے جوان اولاد ہے آہ اللہ ٹھیک کریں گا انشاءاللہ اللہ کریں گا ہم گواہی دیتا نا کہ آپ بے گناہ ہیں لیکن آپ کیسے دیتا آپ تو وہاں تاہی میں اس وقت ہمارا لڑائی ہوا ہے ہاں لیکن اس وقت تو موجود تھا نا جب نادر بھائی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے ویسے آپ کا اور آپ کے بھائی کا مزاج بلکل ہی علیہ کئی نادر کو کوئی شکمک تو نہیں ہے کہ تُو بیٹا کیا بھاگا رہا ہے تُو اڑے نہیں یار وہ بچارہ بہت اچھا ہے ہم سے معافی مانگنے آئے تھا تو ہم نے اس کو کہا کہ تمہارا قصور ہی نہیں ہے تم ہم سے معافی کیوں مانگ رہا ہے کالا لاؤ ہم آپ کا مدد کر دیتا ہوں چاہے بنانے میں اچھا تم ہمارا مہمان ہے ہم کرے گا یہ سب اچھا کالا وہ پیسل کی نظر نہیں آرہا ہے وہ اپنا کمرے میں کالا اگر آپ کا اجازت ہو تو ہم اس سے اس کا طبیعت پوچھ لے اچھا اس میں اجازت کا کیا بات ہے ابھی ہم ایک منیت دیکھ لے چلو ہم تم کو لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے ہاو بیٹو ریسل چکیلا اور اس کا ماں ہے تم سے ملنے کے لئے ام چاہے دیکھتا ہے ہم چاہے دیکھتا ہے میٹا بڑا بڑا ٹھیک ہے شکر ہے آپ رہا ہو گیا ہم بہت پریشان ہیں ہم آیا تھا چاچا کے پاس کہ ہم کو تانے لے چلو آپ کو کیوں ہم گواہی دیتا نا کہ آپ بے گناہ ہے لیکن آپ کیسے دیتا آپ تو وہاں تاہین اس وقت ہمارا لڑائی ہوا ہے ہاں لیکن ہم اس وقت تو موجود تھا نا جب نادر بھائی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے ویسے آپ کا اور آپ کے بھائی کا مزاج بلکل ہی الگ ہے آپ پڑا لکھا سلیہ والر کی اس محلہ کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہے ان کی اچھائی کیلئے اور آپ کا بھائی ان سب محلہ والے سے صرف لڑنا چاہتا ہے ہم اس کو بہت سمجھاتا ہے ہمارا اممہ نے بھی اس کو سمجھایا لیکن وہ کسی کا بات مات نہیں سنتا ہے کیا اس کا بات چھوڑو آپ یہ بتاؤ اب آپ کا طبیعت کیسا ہے ٹھیک ہے ہم بہت پریشان ہو گیا تھا ہم نے آتے ہی اممہ سے کہا کہ ہم کو پیسل کا گھر لے چلو ہم کو رات بر نین بھی نہیں آیا ٹھیکس ارے اس میں شکریہ کا کیا بات ہے ہمارا بھائی کی وجہ سے تو آپ کو تانے جانا پڑا ہم سب اس بات کا گنے گار ہے ہم آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن سمجھ نہیں آیا کہ سب کے سامنے کیسے معافی مانگے گا اس لئے ہم ادھر آ گیا ہے ہم آپ سے معافی مانگتا ہوں ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے تُڑھی الزام لگا ہے لیکن ہمارا بھائی نے تو لگایا ہے نا آپ ہم کو شہمیندہ کر رہا ہے ہم نے آپ کو معاف کیا آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا اب ہم چلتا ہے آڑے رکھو ہم ہم سلام کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم 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 نادر کا امہ اور بہن آگئے ہم اس سے ملنے ہم ہم سے ملنے آیا تھا کہ ہم خریت سے آگئے بچہ کچھ ہی میں کمال ہے بچہ دشمنی کرتا ہے ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے کیا ڈرامہ ہی ہے اس کا ماں اچھا ہو رہا تھا اور تم اس کا بہن کو بھی جانتا ہے وہ بھی پڑھا لکھا اچھا ہو رہا تھے نا ہمارا ہمارا کمرہ تک آ گیا وہ ڈردہ سے ڈرتی ڈرتی اندر تک آ گیا اللہ کمرے میں ان کئی نادر کو کوئی شکمک تو نہیں ہے بیٹا کیا بھگا رہا ہے تُ آڑے نہیں یار بچارہ بہت اچھا ہے ہم سے مافی مانگنے آیا تھا ہم نے اس کو کہا کہ تمہارا قصور ہی نہیں ہے تم ہم سے مافی کیوں مانگ رہا ہے تو آگے سے بولتا ہے کہ بھائی تو ہمارے ہی ہے نا ڈردہ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے ہم کو اس نے تُس سے مافی کیوں مانگا وہ بھی تیرے کمرے میں آ کر ڈردہ تانے ہم کہتے ہیں تو ہم سے مافی مانگے گا نا آڑے نہیں پکی بات ہے نا سچ بول لے تم موحب 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 کہتا تھا ہوں کیا بات ہے فیصل جب سے آیا ہے بڑا اداس اداس سے لگ رہے تو تمہارا قیال میں جو یہ سب ہوا ہے وہ نارمل ہے ہاں اچھا نہیں ہوا پر یہ سب ہمارے آت میں تھوڑی ہے کہ ہم جیسا چاہیں ویسا کریں اچھا اس دن رنگ سے پولیش لے گئے ہم کو سب کا سامنے کتنا لوگ تھا ہمارا پہنمین آیا ہے وہ دو دن اے ہم نے تمہارے کوچ کو فون کر کے سارا معاملہ بتا دیا تھا اور ویسے بھی وہ جانتا ہے نادر کو ہاں بیٹا جا کر اب تم تیاری کرو دو دن بعد تمہارا مقابلہ ہے جو کام تم چھوڑ کر آ گیا تھا دورا وہاں پورا کرنا ہے تم کو کیا لگتا ہے ہم نہیں جانتا ہے تمہارا کوچ کو اچھا ہم سے زیادہ تم جانتا ہے ہمارے کوچ کو ہاں موسیقی 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 تم آگیا موسیقی اگر کسی نے دیکھ لے تو بولے گا کہ بائی کی دوست کا پائتہ اٹھاتا ہے پیٹ پیچھے دھوکہ دیتا ہے اس کے ساتھ گھومتا ہے ہم اس کو بولیں گا اس کا ساتھ گھومنا پرنا چاہیز ہے اس سے آپ شادی کرنا چاہتا ہو آپ تلاور ہے نا چی کافی چینج ہو گیا ہے اب بھی تو وقت سب کو بدل دیتا ہے اب بھی تو کافی بڑا ہو گیا ہے وہ ہم کو صبح پیسل ملا تھا پاسے سٹاپ پہ جاتے ہوئے سٹاپ پر اڑی اس طرح اچھا نہیں لگتا ہے سٹاپ پر کوئی دیکھ لے گا تو کیا بولے گا اور تم نادر بھائی کو جانتا تو ہے دلاور کی شادی مادی کرتے ہیں اب کام پہ بھی جانے لگا ہے لیکن پوٹ بال کھیلنے تو ابھی بھی جاتا ہے شادی مادی ہو جائے گا بچہ ہو جائے گا پوٹ بال کو بھول جائے گا لیکن یہ لیاری کا کالا پیلا چھوکری لوگ ہے نا یہ تیرے شہزادے کو پسند نہیں آئیں گی ڈھونڈا کہا ہاں ام نے دیکھی وہے لڑکی کیونکہ بابا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ مزید اور وقت گزارنا چاہتی ہوں تو آپ کو کیا جل دی ہے مجھے گھر سے بھیجنے کی کا مطلب ہے تم شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی ام نے کیا ہی کیا ہے ہم یہاں پہ آکے تمہیں ساتھ مزدوری کرتا ہوں اببہ کو لگتا ہے ہم کچھ کر رہا ہوں اور اممہ سوچتا ہے کہ ہمارا ایک بار شادی ہو جائے گا تو ہم یہ پوٹ بال پوٹ بال ساتھ بھول جائے گا صرف بچے پا لے گا ہمارا اممہ نے بالکل صحیح طریقہ نکالا تم کو باندھنے کا ہم یہ بول رہا ہے کہ تم دونوں کا دوستی بھی اچھا ہے بھائیوں کی طرح رہتا ہے تو رشتہ گر میں ہی کر دیتے ہیں اگر میں کون سا رشتہ ہے دلابر کا اور تیری بین نوشین کا موسیقی 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 چاہت کی ہر بات ہسیں دوسر نہیں تو کچھ بھی نہیں ملزل تک تو جانا ہے رستہ بڑا پرانا ہے لیاری سے کماری دنیا سے گبرانا کیا مہنت سے شدوانا کیا اب مُڑ کرنا دیکھیں گے جیتے گے ہم جیتے گے ہر خطرے کو آپ لیا رستہ ہم نے ناپ لیا منزل ہم نے ہے تاری لیاری سے کماری